موسیقی 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 چنی که دال ہے اور اس کو کم سے کم تین گھنٹے کی لیے سوک کر دیا تھا اور اس کا پانی سارا نکال دیا ہے اور یہ دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر ہے یہ ایک ادھرک کی ٹکڑا ہے اور یہ ایک ہول گارلک ہے ان سب کا ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے آپ چاہیں تو ٹماٹر کو الگ اور پیاس کو الگ پیس لیں اندرک لہسون کو الگ پیس لیں چاہیں تو ایک ساتھ پیس لیں میں سب کو ایک ساتھ پیس ہوں گی اور یہ تھوڑی سی اندرک اور ہری مرچ اور لہسون ہے یہ ہم دال میں ڈال کر کے دال کے ساتھ پیسیں گے یہ کچھ پاوڈر مسالے ہیں جس میں پیسا ہوا دھنیا ہے ایک ٹی بل سپون ایک ٹی سپون لال مرچ ہے پیسی ہوئی اور کوٹر ٹی سپون ہلدی ہے یعنی کہ ٹرمریک پورڈر اور نمک ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لیں اور گرم مسالہ ہے یہ تھوڑی سی کوٹر ٹی سپون کے لگ بک کھٹائی ہے آم کی اور یہ تھوڑی سی ہینگ ہے اور یہ ہرا دھنیا ہے کچھ ہرا دھنیا ہم اس میں ڈالیں گے اور کچھ ہرا دھنیا ہم اپنے سالن میں ڈالیں گے اور یہ سرسوں کا تیل ہے یہ سرسوں کے تیل میں ہی زیادہ اچھی بنتی ہے ویسے آپ کوئی بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں تو آئیے میں ان سب چیزوں کو پیس لیتی ہوں دال کے ساتھ ان کو پیس لیتی ہوں ادرک لہسن اور ہری مرچ کو پیس لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے بنانا ہے تو دیکھیں ویورز ہماری چنے کی دال پسکر کے تیار ہے اسے میں نے بہت اچھی طریقے سے بارک پیس لیا ہے اور اس کے ساتھ ادرک لہسن اور ہری مرچ بھی پیس لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی ہینگ ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا زیرہ بھی جائے گا میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی تھوڑی سی پیسی مرچ تھوڑی سی ہلدی اور یہ ایک میڈیم چائز کی پیاز ہے اس کو میں نے اوملیٹ کٹ کاٹ لیا اسے بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈالیں گے نمک ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ جو ٹاماتر پیاز اور ادھرک لہسن تھا اس کو میں نے اس طریقے سے پیس لیا ہے پیسٹ بنا لیا ہے اس کا اس کو میں اس طریقے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں ویورز میں نے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اپنا کڑائی میں تیل گرم کریں گے اور ان کے پکوڑے تلیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے پکوڑے تلیں گے تو دیکھیں ویورز ہمارا اویل جو ہے اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے پکوڑے ڈالیں گے اور ہاتھوں سے کچھ اس طریقے سے چپٹا کر کے ہم اسے ڈالیں گے آپ ایسے جو چاہیں جو شیف آپ کو اچھا لگے جس طرح سے آپ ایسا دے سکتے ہیں میں اسی طریقے سے بناتی ہیں ہاتھوں سے اس طریقے سے بڑھا کرتے ہیں اس میں اچھے ڈالیں گے چھوٹے چمک سے ایسے ہیں ملٹ لیں گے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں فیملی فرنس میں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فورا مل سکیں اسی تریکیشن میں نے شنگر بونیتا فرائی کریں بہتے ٹیسٹی سبزی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ سمہرے ہو چکے ہیں بچہ ہم انہیں نکال لیں گے بہتے ٹیسٹی سبزی بہتے ٹیسٹی سبزی بہتے ہیں بہتے ٹیسٹی سبزی بہتے ٹیسٹی سبزی بہتے ہیں سبزی بہتے ٹیسٹی سبزی بہتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آئیے ویورس بنانا شروع کرتے ہیں ساری پکوڑیوں کو دیکھیں میں نے تل لیا ہے ساری پکوڑیاں تل گئی ہیں ہماری کڑائی میں نے کک ٹاپ پہ رکھ دیا ہے اس میں اویل ڈال دیا ہے لبک دو سے ڈھائی ٹیبل سپون اور اب ہم اس میں میتھی دانے کا پڑکا دیں گے اور اس کے بعد ہم یہ پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ کو بڑائے گئے پیاز اور ٹماٹر اور لہسو نترک کی پیسٹ کو ہم بہت اچھی طریقے سے بھون لیں گے یہ ہینگ ڈال دیں گے ہم اس میں اس پہ لٹ لگا دیں گے اور اسے لڈ لگا کر کے ہم بھونیں گے تین سے چار منٹ تک ہم اسی طریقے سے اسے بلکل لو پلیم پر رکھ دیں گے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پیاز اور ٹماٹر اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں اپنے سب ہی مسالے ڈال دیں گے اچھی طریقے سے بھون لیں گے اچھی طریقے سے بھون لیں گے آپ اسے ضرور ایک بار اپنے گھر میں ہمارا مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور جو ہے وہ سرپس پہ آگیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈالا ہے اس پوائنٹ پہ آپ اس کی نمک چیک کر لیجیگا اگر نمک کم لگے تو اور ایڈ کر لیجیگا اب میں اس میں لیڈ لگا دوں گے اور اس میں بوائل آنے دوں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں بوائل آ دیا ہے اور اب ہم اپنی پکوڑے اس میں ڈال دیں گے اس کی گریوی کو آپ اپنے حساب سے اڈجسٹ کر لیجیگا اگر آپ کو پتلی چاہیے ہو تو پتلی کر لیجیگا گاڑی چاہیے ہو تو گاڑی رکھئے گا میں میڈیم رکھ رہی ہوں نہ بہت پتلی نہ بہت گاڑی یہ گاڑی ویسے ہو ہی جاتی ہے کیونکہ پکوڑی پانی ایبزورپ کر لیتی ہے دیکھیں میں نے اس میں اپنے سارے پکوڑے ڈال دیئے ہیں اب اس کی فلیم کو بلکل لو کر کے ہم دو سے تین منٹ کے لیے اسے لیڈ لگا کر کے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دو سے تین منٹ بعد تو دیکھیں ویورس بن کر کے تیار ہے ہماری سبجی میں نے اس میں ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اور آپ میں اسے سرک کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو لیجی ویورس بن کر کے تیار ہے گرما گرم ہماری پکوڑیوں کا سالن اور بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے سبھی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ